الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بی احسان الى یوم الدین اما بعد ایمان بل یوم الآخر کی بحث چل رہی تھی اور کل کے درس میں امام تحوی رحمہ اللہ نے یعفر ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ نے ایمان بل یوم الآخر کے تعلق سے جو ذکر کیا تھا اس کا دراسہ ہم نے کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ ایمان بل یوم الآخر کے اجزاء میں سے بعث بعد الموت یہ بہت ہی اہم جز ہے اور بعث بعد الموت پہ ایمان وہی شخص لائے گا جو کسی دین کا فالور ہوگا کسی دین کا متبع ہوگا بعث بعد الموت کی تقریر اور اس بات کے لیے قرآن کریم نے چار طریقے کی دلائل کا استعمال کیا ہے ان دلائل کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا ٹھیک ہے شباب اب اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آگے کی درس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو اتفاق سے ہم لوگوں کے معاشرے میں رائج ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پہ سفر میں ہیں نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت آ جائے اخواست کر کے شہروں میں ہم کسی محجد میں جاتے ہیں اور محجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ محجد مسئلہ کے آلہ حضرت کی محجد ہے اس محجد میں مسئلہ کے آلہ حضرت کے علاوہ کسی دوسرے مسئلہ کے آدمی کے گھسنے کی اجازت نہیں ہے لگا ہوتا ہے نا میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں تو سیدھا محجد میں گھسنے پر پابندی ہے کہیں کہیں پہ آپ محجد میں گھس جائیے تو مسئلہ کے آلہ حضرت کے مطابق ہی آپ عبادت کریں گے یہ قید لگائی ہوتی ہے کہیں کہیں پہ صرف اتنی قید لگائی ہوتی ہے کہ آپ اس محجد میں گھس کر کے اگر غیرے مسئلہ کے ہیں تو آپ کچھ بول نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ تو بریلویوں کا کام ہے اہلِ حدیث اپنے ہاں تو کہیں پہ کوئی ایسا بورڈ نہیں لگاتا یا کسی محجد میں دیکھیں اہلِ حدیث کے ہاں جو پریشانی ہے شباب یعنی جو موجودہ ہم لوگ جو اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث منحج میں گفتگو نہیں کر رہا جو اہلِ حدیث سے اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں ہم لوگ یعنی کہ اگر کوئی دیوبندی امام ہے دیوبندی امام یا بریلوی امام ہے ٹھیک ہے یا کوئی ایسا امام ہے جو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے تو کیا اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ارے یا یہ تو بریلوی امام ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ امام تو دیوبندی ہے رفعہ ادین ہی نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی لہذا ہم منفرد طور پر نماز پڑھیں گے ارے یہ امام اس امام کا تو بینک میں ایک آنٹ ہے سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ایسے ہی پرسو ایک مسئلہ میرے سامنے آیا میں جب آفیس سے گھر کے لئے گیا تو ایک صاحب گھر پہ کھڑے تھے سوال کرنے کے لئے سوال ان کا یہ تھا نصے سوال میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں رہتا ہوں میرے گاؤں میں دو محچیدیں ہیں گاؤں کے قریب میں ایک محچید جس میں دیوبندی عالم امام ہیں وہ امام بزاتے خود بہت شریف نفس ہیں بہت ہی اچھے اخلاق کے حامل ہیں لیکن جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اتنی جلدی وہ سور فاتحہ پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں اور رکو میں چلے جاتے ہیں کہ جب تک میں ایا کنا بدو وہ ایا کنا ستائن ہی پڑھ پاتا ہو اس سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا چاہے جیتنا جلدی کروں تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اور دوسرا جو ہمارے گاؤں کی محچید ہے جس میں ایک اہلِ حدیث امام ہے وہ امام سودھ کا کاروبار کرتے ہیں سودھ کا کاروبار کرتے ہیں یعنی لوگوں کو قرض کے طور پر پیسہ دیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ دیئے تو ان لوگوں سے ایک لاکھ بیس ہزار اصول کرتے ہیں سراحتن یہ وہ سودھ کا کاروبار کرتے ہیں تو کیا میں اپنے گاؤں کی محچید میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں کہتے ہیں میں دونوں مساجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تو میں اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے شباب تو کیا ایسے جو فاسق اور فاجر امام ہیں جن کو امام متعین کر دیا گیا ہے گاؤں والوں نے متعین کر دیا ہے یا سرکاری طور پر متعین کر دیے گئے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے یہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ذہن میں کیا ہے اس کو ابھی پرے رکھ دیجئے ٹھیک ہے کہ ہم کچھ چیز کو جائز سمجھتے ہیں کچھ چیز کو نا جائز سمجھتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں علامہ تحوی رحمہ اللہ وَنَرَى الصَّلَاةَ یعنی نرہ میں متکلم سے کون مراد ہے جمع متکلم سے یعنی وَنَرَى نَحْنُ اَهْلَ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ہم اہلُ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کیا اعتقاد ہے السلاتہ یعنی جواز السلات نماز کے ادائیگی کا خلف کل برلن وفاجر ہر ایک شریف اور فاجر امام کے پیچھے من اہل القبلہ اگر وہ اہل القبلہ میں سے ہاں شباب بات سمجھ میں آئی امام تحاوی رحمہ اللہ کی کہ اہل قبلہ میں سے اگر کوئی امام ہے چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو جو مرتد ہو گیا ہے اس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اہل قبلہ میں سے ہے یعنی مسلمان ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو یا ہو سکتا ہے فاسق ہو یا فاجر ہو تو کوئی بھی جو امام ہے اہل قبلہ میں سے ہے چاہے وہ ابرار میں سے ہو یا فساق و فجار میں سے ہو اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے شباب کہا اور جو اہل قبلہ میں سے ہیں چاہے وہ فاسق ہوں یا فاجر ہوں یا ابرار ہوں اگر کوئی ان میں سے انتقال کر جائے تو ان کے اوپر نماز جنازہ کے بھی ہم قائل ہیں یہ ایک عموم ہے ٹھیک ہے شباب یہ اصل اعتقاد ہے کہ ہم کسی بھی فاسق و فاجر یا عادل کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں اور کسی بھی فاسق و فاجر یا عادل کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے بھی قائل ہیں سمجھ گئے نا شباب کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ ماتحاوی رحمہ اللہ اور اس کی دلیلیں کیا ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو جمعہ اور جماعات ہیں ان جمعہ اور جماعات سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہتے ہیں یعنی جماعات کے اندر ہم تفرقہ نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ صلات جمعہ ہو یا صلات باجماعات ہو یا صلات عیدین ہو کوئی اگر فاسق امام متعین کر دیا گیا یا کوئی فاجر امام متعین کر دیا گیا تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں گے یہ نہیں کہیں گے عید کے دن کہ وہ فلا امام سود خوری کرتا ہے اس لئے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم دوسری جگہ پہ جا کر نماز پڑھیں گے تو یہ جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابن عبیل ازل حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں والاسلو انہ صلات الفاجر والفاسق صحیحا کہ جس چیز کو لے کر کہ ہم اتنا واویلہ مچا رہے ہیں کہ وہ فلا شخص فاجر ہے فاسق ہے سود خوری کرتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ذرا اپنے علماء کی اقوال بھی دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کسی فاجر یا فاسق کی نماز بزاتے خود صحیح ہے سمجھے نا شباب کوئی فاسق ہے کوئی فاجر ہے کوئی گنہگار ہے بزاتے خود فی نفس ہی اس کی نماز صحیح ہے اور اس کی صحت پر بہت سارے عدلہ ہیں صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے ان ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تمہارے لئے نماز پڑھتے ہیں اگر ان لوگوں نے صحیح کیا اور ان کے لئے بھی اور اگر ان لوگوں نے غلطی کی یعنی فاسق فاجر جو کچھ ایسے لوگ ہیں اگر ان لوگوں نے صحیح طریقے سے نماز پڑھا تو تمہاری نماز تو ہو گئی ان کی نماز ہو گئی تمہاری نماز ہو گئی وَإِنْ أَخْتَوُ اور اگر ان لوگوں نے غلطی کی فَلَكُمْ تو تمہاری نماز پہ کوئی اس کا ضرب نہیں ہونے والا ہے وَعَلَيْهِمْ اور جو فسق و فجور کا گناہ ہے وہ ان کے اوپر ہے یعنی ایک امام ہے امام نماز پڑھا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امہ کے بارے میں کہا کہ وہ امام اگر اچھا کام کر رہا ہے تو بھائی بہتر ہے اس کے لئے بھی بہتر تمہارے لئے بھی بہتر کہ تمہیں ایک ایسا امام ملا جو کیا نہ منہیات کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور اگر کوئی ایسا امام ہے جو غلط کام کرتا ہے تو نماز جو پڑھا رہا ہے وہ تو صحیح ہے ٹھیک ہے تمہیں نماز کا ثوام ملے گا اور رہی بات فسق و فجور کی تو فسق و فجور بداتے خود اس کی ذات سے متعلق ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سمجھے نا شباب کہ اگر شیخ آفاق کوئی غلطی کریں تو اس کا نقصان مجھے پہنچے گا نہیں پہنچے گا نا ٹھیک اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور طابعین رحمہ اللہ کے واقعات ذکر کیے ہیں کہتے ہیں فقد کانو یسلون خلف الولاد معا جورہم و ظلمہم کہ صحابہ اکرام اور طابعین اضام کا حال یہ تھا کہ وہ بعض ایمہ جور و ظلم یعنی بعض ظالم حکمرانوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے سمجھ گئے شباب پھر مثال دیا جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں نماز پڑھی حجاج بن یوسف امام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختدی اور حجاج بن یوسف اپنے ظلم میں مشہور تھے اس کے باوجود بھی اور کیسا ظلم مسلمانوں کے قتل کے جرم میں بعض صحابہ اکرام کے قتل کے جرم میں حجاج بن یوسف مشہور تھے یہ ایک الگ تاریخی بحث ہے کہ حجاج بن یوسف کی شخصیت حقیقت میں کیا تھی ٹھیک ہے شباب کیونکہ حجاج بن یوسف کو جس طرح سے ظالم اور جابر بنا کر کے پیش کیا گیا ہے وہ ایسا ظالم اور جابر حجاج بن یوسف نہیں تھا ایک کتاب ہے پی اچ ڈی کا رسالہ ہے المفتر علی حجاج بن یوسف الثقفی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور کتاب لائق مطالع ہے خلاصہ کلام یہ کہ عبداللہ بن عمر ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں حجاج بن یوسف ایک والی تھے ٹھیک ہے ولید بن عبد الملک کے اور حجاج بن یوسف نے چاہے سیاست کے طور پہ یا پھر حکومت کی بچاؤ کی خاطر بہت سارے لوگوں کا خون بہایا بہت سارے صحابے کرام بھی شہید کیے گئے حجاج بن یوسف کے مقابلے میں آ کر کے اس کے باوجود دونوں کے درمیان کوئی کمپریزن نہیں ہے حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معازنہ ہے تقوی شعاری میں کوئی معازنہ نہیں ہے اس کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کو اپنا امام مانا یہ نہیں کہا کہ حجاج بن یوسف بہت ظالم بہت جابر بہت فاجر بہت فاسق ہے مسلمانوں کا خون بہایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہی اہل سنت الجماعت کا اعتقاد ہے کہ چاہے کوئی امام اچھا ہو یا کوئی امام برا ہو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم نماز جنازہ کی ادائیگی بھی کریں گے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر کیا تمہارا معمول ہوگا اگر کچھ ایسے امرا تمہارے اوپر متعین کر دیے جائیں جو امرا نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں نماز کو اس کے اصل وقت میں پڑھنا ضروری ہے نا اگر مؤخر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ گناہ کا کام ہے اور جو نماز باجماعت کے مقاصد ہیں ان مقاصد کا فقدان ہے اس میں شریعت کی صحیح خلاف و عرضی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی ایسا امام متعین کر دیا جائے تمہارے اوپر جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں پول تو فما تعمرنی تو میں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو تم اس کے وقت پر پڑھنا مقررہ وقت پر ٹھیک ہے تم نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا لیکن اگر تم ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤ مؤخر وقت میں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں کیا کرو تم نماز نہ پڑھو نہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو یہ کون لوگ ہیں ایسے عمرہ ہیں ایسے عمہ ہیں جو جانبوچ کر کے نماز کو مؤخر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو اس حالت میں نصیت کر رہے ہیں کہ تم نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھلو تنی تنہا لیکن جب ان لوگوں کے نماز کا وقت آ جائے تب بھی تم نماز پڑھو فَإِنَّهَ لَكَ نَعْفِلَ تم جو ان کے ساتھ نماز پڑھو گیا تمہارے لئے نفل ہوگی نفل شمار کی جائے گی سمجھے شباب اس کے بعد کہتے ہیں وَتَرْقُ اِقَامَةِ الْجَمْعِ وَالْأَعْيَادِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِفُجُورِهِ مِنْ مَنَعَجِ الْمُبْتَدِيَا کی کسی امام کے فسکو فجور کسی امام کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جماعت میں شریک نہ ہونا یہ مبتدیہ کا منحج ہے اہلِ سنت والجماعت کا منحج نہیں ہے سمجھ گئے نا شباب وَلِهَادَ نَسَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذِي الْمَسْأَلَى فِي هَذَا الْبَاب کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے عقیدے کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا شرع العقیدت التحویہ لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نماز کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنا ہے ایک امام کے پیچھے کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ اعتقادی مسئلہ ہے یا فقہی مسئلہ ہے کہتے ہیں فقہی مسئلہ ہے لیکن جب یہ مبتدیہ کا شعار بن گیا ایک فقہی مسئلہ کہ کسی بھی فاجر امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ مبتدیہ کا شعار بن گیا تو علماء اہل سنت والجماعت نے اس فقہی مسئلہ کو اعتقاد کے اندر بھی شامل کر لیا کہ یہاں پہ بھی ہمارا اعتقاد واضح کرنا ضروری ہے سمجھ گئے نا شباب لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہے کہ ایک امام عادل ہے دوسرا امام فاجر ہے اور ہمارے اختیار میں ہے پہلی بات کہ ہمارے اختیار میں ہے تو ہم فاجر کوئی امام ہی نہ بنائیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہمارے اوپر متعین کر دیا گیا اس کے بعد بھی ہمارے سامنے دوسرا آپشن موجود ہے کہ ایک دوسری مجید ہے وہاں کا امام عادل ہے ہم وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو عادل کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر کوئی آپشن نہیں بچتا ہے ٹھیک ہے ہم فاجر کے پیچھے ہی ہمیں نماز پڑھنا ہے تو پھر فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے شباب لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نماز چھوڑ دینے سے فاجر کے پیچھے یا فاسق کے پیچھے نماز نہ پڑھنے سے امام کے اوپر کچھ اثر ہوگا اور وہ اچھا رسپانس لے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا یا اپنی قبیح یادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں سمجھ گئے نا کس وقت جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر اس فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو فاسق جو امام ہے وہ کچھ مطلب اس کا رییکشن لے گا اور کچھ اپنی حالت کو صدار کرنے کی کوشش کرے گا ایسی صورت میں نہیں تو اگر آپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے آپ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں اس امام کا آپ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس فاسق کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے الگ سے کوئی محجد الگ سے کوئی جماعت آپ تیار نہیں کریں گے ٹھیک ہے شباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ